چرچ میں رہنے والے ایک اکیلے آدمی کو اپنے شہر کا کارڈ بورڈ موڈل ملا اسے وہ چرچ ملا جہاں وہ رہتا تھا اور یہاں تک کی خود بھی اس نے چرچ پر پانی چھڑکنے کا فیصلہ کیا اور چمتکارک روپ سے باہر بارش ہونے لگی اسے یقین نہیں ہوا اس لیے اس نے پھر سے کوشش کی اور تیز بارش ہوئی تب ہی اس آدمی کو احساس ہوا کہ شہر کا موڈل جادوی تھا ٹھیک ایک سال پہلے لٹلٹن کے ایک چھوٹے سے گرامین شہر میں فرنٹ پیج کی خبر میں بتایا گیا تھا کہ نئی میر ٹرینہ گرانٹ کی کار درگھٹنا میں مرتیو ہو گئی تھی لٹلٹن کے چھوٹے پرانتی شہر میں ایک آپات کالین سماچار ویگپتی میں گھوشنا کی گئی کہ نئی میر ٹرینہ گرانٹ کی کار درگھٹنا میں مرتیو ہو گئی تھی اسثانیہ لوگ ٹرینہ کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ اس ووٹ کی نیتہ تھی جس نے فریوے کے وستار پر پرتیبند لگا دیا تھا جس سے شہر ادھک آرامدائک پرسد اور پریٹکوں کے لیے آکرشک ہو گیا تھا انہوں نے جان کونلی کو ہرایا جو فریوے وستار کے مکھر سمرتک تھے جو لٹلٹن کو مکہ سڑک سے کار دے گا اور سثانیہ جیون کو روک دے گا یہ سب سے ادھک سمبھاونا ہے کہ گرانٹ کی مرتیو اس کے پرتیدوندوی کو نئی سڑک بنانے کا لکشہ حاصل کرنے دے گی اب ٹرنہ کے شوکا کلپتی کو رشتے داروں ان کے قریبی لوگوں اور پورے سمودائی سے ہاردک سمویدنائے مل رہی ہیں ایک سال بعد ہم ایک بہت ہی نراشا جنگ تصویر دیکھتے ہیں سڑکوں پر کوداک چرا ہے دکانوں کی کھڑکیوں پر بند کے سنکیت ہیں اور سثانیہ نیواسی بے روزگاری کے کارن اپنے گرہنگر کو چھوڑ رہے ہیں ویڈمبنا یہ ہے کہ ہم یہ سب سڑک کے سنکیت لٹلٹن میں آپ کا سواگت ہے کی پرشت بھومی میں دیکھتے ہیں جیسے کی کچھ بھی گلت نہیں ہے نئے میئر جان کونلی اپنی پتنی کے ساتھ شہر میں گھومتے ہیں اور درلب راہگیروں کا مسکراہت کے ساتھ ابھی وادن کرتے ہیں ایسے نیواسیوں میں سے ایک ایملیو نام کا ایک یووہ لڑکا ہے وہ سثانیہ چرچ کی اور مڑتا ہے اور اٹاری میں جاتا ہے جہاں ٹرنہ کا ودوہ پتی جیسن رہتا ہے وہ اپنی پتنی کی مرتیوں کے بعد سے ایکانت جیون جی رہا ہے اور ایملیو سمیس میں پر اس سے ملنے آتا ہے اس افسر پر وہ جیسن کے لیے مومبتیا اور کیک کے ساتھ ساتھ اپنی نئی مزیدار کیرکیچر تصویریں بھی لایا جیسن خود کو ان تصویروں میں اور میئر کونلی کو بھی پاتا ہے وہ ہستا ہے ایملیو کی پرتبھا کی پرشنسہ کرتا ہے اور اسے جاری رکھنے کی صلاح دیتا ہے بدلے میں ایملیو جیسن سے پوچھتا ہے کہ وہ چرچ میں اس نراشا جنگ اٹاری میں کیوں رہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی پتنی کی مرتیوں کے بعد وہ اب اپنے پورو گھر میں نہیں رہ سکتا جبکہ ایک پادری اسے تب تک یہاں رہنے دیتا ہے جب تک وہ مدد کرتا ہے باہر نکلتے سمیں لڑکا پوچھتا ہے کہ کیا وہ ایشور کے قریب محسوس کر رہا ہے جیسن اس بارے میں گہرائی سے سوچتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ پادری نکی اس کی پتنی کی مرتیوں کے بعد اس سے ملنے آئی تھی اس نے ہمیشہ دکھی پتی کا ساتھ دیا اور اسے آگے بڑھنے میں مدد کی کرتگیتہ میں اس نے چرچ کی عویوستت اٹاری کو ساف کرنے میں اس کی مدد کی جب جیسن صفائی میں ویست ہوتا ہے تو اسے ان کے شہر کی حوبہو پرتکرتی والا ایک عجیب بورڈ دکھائی دیتا ہے یہ پرتکرتی اتنی وسترت ہے کہ اس میں اصلی شہر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شامل ہیں جس میں زمین میں چھید اور دراریں بھی شامل ہیں قریب سے دیکھنے پر جیسن کو بورڈ کے نیچے کچھ تنتر دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے گیر گھومنے لگتے ہیں کھڑکیوں میں ایک روشنی دکھائی دیتی ہے اور شہر جیونتھو اٹھتا ہے جیسن رومانچت ہو جاتا ہے جب وہ اچانک چونک جاتا ہے چرچ کی اٹاری کی کھڑکی میں دیکھنے پر اسے اپنی خود کی چھوٹی سی آکرتی دکھائی دیتی ہے یہاں ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں وہ ابھی ہے خود کو تھوڑا صاف دیکھنے کے لیے جیسن ان کی کھڑکی پر تھوڑا پانی چھرکتا ہے جیسے ہی وہ ایسا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کھڑکی کے باہر واسطف میں بوندہ باندی ہو رہی ہے اسے بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہ اور بھی پانی چھرکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ باہر بارش کیسے تیز ہو رہی ہے وہ اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے پھر بھی اسے اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہوتا کچھ سمجھ بعد جیسن ایک ستھانیہ ریسترہ میں بیٹھا ہے اور گراہکوں کی بارش کی چرچہ کو دھیان سے سن رہا ہے جو بہت عجیب تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایک ہی جگہ ہو رہی ہے ریسترہ مالک جیسن سے دوستانہ طریقے سے پیش آتا ہے اور سڑک نرمان کے کارن گراہکوں کی کمی کی شکایت کرتا ہے اس کے باوجود وہ جیسن کو ادارتہ پور وقت کافی پلاتی ہے اور ویوسائق طریقے سے اپنے بیٹے ایملیو کو ریسترہ کے مکھوٹے کو رنگنے کا نردیش دیتی ہے وینگیاتمک روپ سے ایملیو جواب دیتا ہے کہ اس سے نشچت روپ سے ان کی سبھی موجودہ سمسیائیں حل ہو جائیں گی اس سمیں جیسن اپنی نوٹ بک نکالتا ہے اور جو کام دیا گیا ہے اسے لکھتا ہے رات میں اٹاری میں خود کو الگ کرنے کے بعد وہ ایملیو کے جیون کو تھوڑا آسان بنانے کے لیے نیل پولش کا اپیوگ کرتا ہے اور شہر کی پرتکرتی کا اپیوگ کر کے ریسترہ کے مکھوٹے کو رنگ دیتا ہے اگلی صبح جیسن ریسترہ کے چاروں اور گھومتا ہے جیسے کی کچھ بھی نہیں ہوا جبکہ ایک حیران بھیڑ پہلے سے ہی وہاں ایکتر ہو گئی ہے ایملیو اپنی ماں کو آشوست کرتا ہے کہ اس کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن ماں حیران ہے یہ اس کی انومتی کے بینا کیا گیا ہے کیونکہ امارت میر کی ہے اور اسے نارنگی دیوارے پسند نہیں ہو سکتی ہے حالانکہ جیسن نے نوٹ کیا کہ یہ کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس گری درشے میں کچھ چمک جوڑتا ہے اس کے علاوہ یہ نارنگی نہیں بلکہ آڑو رنگ ہے ایملیو کی ماں سہمت ہیں اور تھوڑا آرام کرتی ہیں اگلی صبح جیسن کو کونلی کے چناو ابھیان کو دکھانے والا ایک پوسٹر دکھائی دیتا ہے وہ لاپرواہی سے اسے چرچ کی باڑ سے اتارتا ہے اور فینک دیتا ہے اس سمیں جیسن کو ایک بزرگ مہیلا کی تیز چیک سنائی دیتی ہے جس کا ٹکھنا زمین میں بڑے چھید کی وجہ سے مڑ گیا ہے وہ مہیلا کی مدد کرتا ہے اور اس شاشوچ چھید اور اس شہر کی انے سمسیاؤں کے بارے میں وردھ لوگوں کی شکایتیں سنتا ہے بینا کسی اور شبد کی ضرورت کے جیسن ترنت سمجھ جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور سجھاو باکس کو اپنے اٹاری میں لے جاتا ہے ترنت شہر کی سبھی سمسیائے آسانی سے حل ہو جاتی ہیں چھید ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھرا ساف ہو جاتا ہے سڑکے ساف ہو جاتی ہیں اور یہاں تک کی ایک گصے میں بھوکے کتے کو بھی جیسن کی پلیٹ سے ایک ہڈی ملتی ہے جو واسطوک دنیا میں بہت بڑی لگتی ہے اگلی صبح جیسن خوشی خوشی شہر میں گھوم رہا ہے اور راتوں رات ہوئے سبھی اچھے بدلاووں کے لیے نیواسیوں کی سکاراتمک پرتکریہ کا آنند لے رہا ہے ریسٹورنٹ میں پرویش کرنے کے بعد وہ مہیر کو ایملیو اور اس کی ماں کو اس رنگ کے لیے فٹکارتے ہوئے دیکھتا ہے جو اسے پسند نہیں تھا جیسن باتچیت میں بادہ ڈالتا ہے اور مہیر کو اس کی مرد پتنی کے بارے میں یاد دلا کر عجیب ستھیتی میں ڈال دیتا ہے جیسن پھر ایک دکان پر جاتا ہے جہاں وہ گراہکوں کی اس شہر میں حل کی گئی سمسیاؤں کے بارے میں باتچیت سنتا ہے ان کے انسار شاید وہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کچھ سدھر رہا ہے جیسن سکاراتمک بدلاووں کے بارے میں باتچیت کا سمرتن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شہر میں اب ایک رکشک دیو دودھ ہے دکان کا آدمی مانتا ہے کہ میئر کون لی وہ دیو دودھ ہے یہ سپشت ہے کہ یہ سب اس کے کارن ہے اور انہیں اگلے چناو میں اس کے لیے ووٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسن کو سپشت روپ سے یہ پسند نہیں آیا اور اس نے کہا کہ یہ پھر سے چناو نہیں بلکہ چناو ہونے جا رہا ہے کیونکہ پچھلے میئر یعنی اس کی پتنی اپنے کارکال کے بیچ میں ہی مر گئی تھی اور اس لیے کون لی کو نہیں چنا گیا بلکہ اسے ایسے ہی اپنا پد مل گیا پاس کی مہیلہ کہتی ہے کہ اگر کون لی اپنا کام کر رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میئر کیسے بنا وہ آدمی اس سے سہمت ہوتا ہے اور جیسن کو میئر کے سواستے کے لیے پینے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ ونمرتہ سے منع کر دیتا ہے سوچتے ہوئے کہ شہر کے پریٹکوں کے آکرشن کو کیسے بڑھایا جائے جیسن ایک وشال چمکتا ہوا چنھ بناتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے لٹلٹن امریکہ کا سب سے چھوٹا جادوی شہر اور اب شہر پریٹکوں سے بھر گیا ہے گیس سٹیشن پر لائن لگی ہوئی ہے اور آپ ریسترہ کی پارکنگ سے نہیں نکل سکتے رویوار کے ماس میں بھی بھیڑ ہونے سے لوگوں کا اتصاص پشت روپ سے بڑھ گیا ہے پادری نکی خوشی سے ان سب ہی کا ابھی وادن کرتی ہے جنہیں اس نے لمبے سمیے سے نہیں دیکھا ہے اور بتاتی ہے کہ وہ آج ان چمککاروں کی شرنکلہ کا جشن منانے کے لیے ایکتر ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے شہر کو جیون میں واپس لا دیا ہے وہ نہیں جانتی کہ یہ رہ سمیہ ہلپر کون ہے لیکن وہ نشچت ہے کہ اسے دھنیواد دیا جانا چاہیے کچھ پیریشین چلاتے ہیں کہ یہ نیا میر ہونا چاہیے کونلی کی پتنی اپنے پتی سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ واسطب میں وہ تھا لیکن وہ بس اپنے کندے اچھکاتا ہے پادری کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی ہو اس نے اپنے دوستوں پڑوسیوں اور پورے شہر کی جمع داری لی ہے یہ رہ سمیہ ہلپر امارتوں کو رنگتا ہے سڑکوں کو ٹھیک کرتا ہے کچھرا ساف کرتا ہے اور پریٹکوں کو آکرشت کرتا ہے کئی لوگ کونلی کے پرتی آبھار ویقت کرتے ہیں لیکن جیسن کو یہ پسند نہیں آتا کی کیا ہو رہا ہے اس رات جیسن دھوکے باز کو دنڈت کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کی سپورٹس کار کی چھت پر ایک چھوٹا سا پتھر فینکتا ہے واسطب میں آکاش سے ایک وشال الکاپنڈ گرتا ہے جو کونلی کی کار پر گرنے اور اسے چکنا چور کرنے کے لیے کافی بڑا ہوتا ہے کونلی کی چیخ صبح صبح شہر کے کیندر میں سنائی دیتی ہے ایک اترت بھیڑ صدمے میں ہے یا سوچ کر کی الکاپنڈ اس کی کار پر ٹھیک سے کیوں نہیں گرے گا لیکن کونلی کو وشواس نہیں ہوتا کی یہ ایک درگھٹنا تھی اور اسے سندے ہے کہ شہر میں کوئی اسے دھمکا رہا ہے کونلی نے ایملیو کو دیکھا جو جور جور سے ہنس رہا تھا اور اپنی نوٹ بک لے جاتا ہے جس میں اسے چھت پر پتھر کے ساتھ اپنی کار کی تصویر دکھائی دیتی ہے میر چلانا شروع کر دیتا ہے اور اس آدمی کو ہر چیز کے لیے دوشی ٹھہراتا ہے لیکن اس کی ماں اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور ثبوت مانگتی ہے لوگ ان کا سمرتن کرتے ہیں اور جانے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن کونلی اپنے اچھے ارادوں کے بارے میں ایک بھاوک بھاشن دیتا ہے اور اپنے لوگوں کے اچھے سو بھاوکا بدلہ چکاتا ہے کونلی کو اپنے آپ گھومتے ہوئے دیکھ کر جیسن اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے اور پرتکرتی پر ایک وشال مکڑی رکھتا ہے ایملیو اس کے شکتیشالی قدموں کی آواز سن کر جاگ جاتا ہے اور کھڑکی سے اس وشال راکشس کو دیکھتا ہے کونلی جسے کچھ بھی سندہ نہیں ہے کسی کے تیج قدموں کی آواز بھی سنتا ہے اپنا سر اٹھاتا ہے اور اچانک محسوس کرتا ہے کہ ایک وشال پرانی کونے سے اس کی اور بڑھ رہا ہے وہ گر جاتا ہے اور ڈر کے مارے چیختا ہے لیکن مکڑی اچانک آسمان میں اڑ جاتی ہے اور گائب ہو جاتی ہے جس سے کونلی پوری طرح صدمے میں پڑا رہتا ہے اس بیچ جیسن پوری طرح سنتوشت ہے کیونکہ وہ مکڑی کو واپس ایک زار میں رکھ دیتا ہے اگلی صبح کونلی پادری کے ساتھ چلتا ہے اور اس سے شکایت کرتا ہے کونلی نے تب ایملیو کو دیکھا جب وہ دیوار پر ایک بڑی مکڑی بنا رہا تھا اس نے اسے پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کی کیا اس نے اسے آج رات دیکھا وہ آدمی مسکرائیا جس سے میر اور بھی ناراج ہو گیا شام کو پادری نکی جیسن سے ملنے جاتی ہے لیکن وہ پرتکرتی کو گپت رکھنے کے لیے اسے درواجے پر ہی روک دیتا ہے وہ کہتی ہے کہ اسے جیسن کی ستھیتی کی چنتا ہے اس کے انسار شہر میں حالات سدھر رہے ہیں اور اب ادھک سکاراتمت موڈ رکھنے کے لیے پریابت کارن ہے جیسن پادری سے کونلی کو کوئی شرے نہ دینے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ بہت سوارتھی اور لالچی ہے اور کسی کی مدد نہیں کرتا لیکن پادری جواب دیتا ہے کہ کوئی بھی صحیح راستے پر لوٹ سکتا ہے رات میں جیسن ادھک پرکاش بلب اور سنکیج جوڑ کر پرکاش ویوستہ میں صدھار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن کمزور پرکاش ویوستہ اسے بنائے نہیں رکھ سکتی اور شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے شہر کے نواسی ممبتی کی روشنی میں چرچ میں ایک آپات کالین بیٹھک کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں اور بجلی آپورتی کی بہالی کی مانگ کرتے ہیں مہا پور نے سمسیاؤں کو بہت گمبھیر بتایا شہر کا بجلی سینطر نئی پرکاش ویوستہ کے کارن وفل ہو گیا اس کی مرمت کی جائے گی بے شک لیکن اس میں ہفتوں لگ سکتے ہیں بوڑی مہیلاوں میں سے ایک نے کہا کہ وہ کےول آکسیجن اپکرن کی بدولت جیوت ہے جو بجلی سے چلتا ہے انہیں لوگ آگے بحث کرتے ہیں اور مانگ کرتے ہیں کہ مہا پور ترنت اس سمسیہ کو ٹھیک کریں آخرکار انہوں نے ہی وہ سبھی نئے سنکیت لگائے تھے لیکن مہا پور کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں پتا کی یہ کس نے کیا لوگ کونے پر وشواس نہیں کرتے ہیں وہ اس پر جھپٹنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن وہ باہر یارڈ میں بھاگ جاتا ہے وہ ایملیو کو فر سے سڑک پر دیکھتا ہے جب وہ چطر بنا رہا ہوتا ہے اور اس سے ایک نوٹ بک چھین لیتا ہے جس میں اسے شہر کا ایک چطرت سنکیت ملتا ہے کونلی بھیڑ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سب اسی آدمی کا کام ہے وہ شہر میں ہونے والی ہر چیز کو چطرت کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ کسی طرح کا جادو ٹو نہ ہے لوگ میئر پر وشواس کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن پھر جیسن اچانک ہستک شیپ کرتا ہے اور سب کچھ قبول کر لیتا ہے اس کے انسار وہ نہیں چاہتا تھا کہ کچھ برا ہو وہ بس شہر اور وہاں رہنے والے سبھی لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن چیزیں ہمیشہ یوجنا کے انسار نہیں ہوتی ہیں لوگ ثبوت مانگتے ہیں اور جیسن اپنی اٹاری سے کچھ چمتکار دکھاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی سونے کی شادی کی انگوٹھی نکالتا ہے اور اسے اپنی مرد پتنی کی تصویر کے بگل میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اسے نراش کیا ہے اس پل میئر اپنے لوگوں کے ساتھ گھس جاتا ہے اور جیسن کا رہش سے جان لیتا ہے کونلی اس پرتکرتی کی کشمتہ سے پرسند ہوتا ہے اور شہر کو دوسرا ویگاس بنانے کا فیصلہ کرتا ہے جیسن جواب دیتا ہے کہ وہ اسے ایسا نہیں کرنے دے گا اور ایک چھوٹی سی لڑائی شروع ہوتی ہے جس کے دوران پرتکرتی پلچ جاتی ہے اور گر جاتی ہے اصلی شہر میں بھی تباہی مچی ہوئی ہے اور نواسی اب سوچ رہے ہیں کہ اسے کیسے بحال کیا جائے سڑک کے بیچ میں اپنی وشال شادی کی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے جیسن نواسیوں کو یہ کہہ کر آشوست کرتا ہے کہ ان کے پاس پہلے سے ہی ایسا کرنے کا سادھن ہے کٹنا ستھل پر موجود پترکار پہلے سے ہی سونے کے سب سے بڑے ٹکڑے کے بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے آپ سب ہی کا دھنیواد